کوئی ہمیں ائر کنڈیشنز رہتے ہیں آج غریب سے غریب آدمی بھی جائے اس کو اسپلیٹ ایسی چاہیے آج غریب سے غریب آدمی کو بھی کار چاہیے اور وہ بھی چھوٹی مٹی نہیں چاہیے بھائی اس کو بھی امریکہ سے دیکھ کے چاہیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیپ ٹاپ چاہیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ویڈیو گیمز چاہیے ہر وہ چیز چاہیے جو دنیا میں کہیں بن جاتی ہے اس کے لیے محنت نہیں کرنی ہے اببہ لے کے دے دیں امہ لے کے دے دیں اور پورا معاشرہ جائے وہ اس کے پیچھے چلا گیا بچیاں جائے ہیں پاکستان میں اتنے وہ بیوٹی سالون کھول گیا چتنی نائی کی دکانیں تھی ہیں وہ ساری بیوٹی سالون بن گیا اس سے ویری لکوریٹیف پروفیشن بن گیا لوگ جناب دھنا دھنا اچھی گھروں کی بچیاں جائیں وہ نائی بن گئی ہیں بال کٹ رہی ہیں بڑی ترقی ہو گیا تارک روڈ پہ وہ ایک چھوٹا سا پارلر تھا اب وہ جناب ان کا انسٹیٹوٹ بن گیا وہ شیز سیلیبریٹی جو ہونے رہے ہیں اس کی اور پورا ملک کی لٹکیوں کو نائی بنا دیا یا وہ لوگوں کے بال سوار رہی ہوتی ہیں یا اپنے بال سوار خود کروا رہی ہوتی ہیں مطلب ایک عجیب سا ٹرینڈ بن گیا یار کیا مطلب بیوٹی پارلر کے بغیر میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب چیزیں بری ہیں ہونی چاہیے لیکن پرائیورٹی کیا ہے سب سے پہلے پرائیورٹی یہ ہے کہ بھائی اپنا ملک دیکھو کہ ملک کی نیک نامی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اتنی لکشری کو لانے کی کیا ضرورت ہے یار گاؤں میں کتنی عورتوں کے بیوٹی پارلرز ہوتے ہیں گاؤں میں کیا انہوں عورتوں کے شور ان سے محبت نہیں کرتے ہیں کیا لوگ سٹوریاں گاؤں میں نہیں جو سہبہ مہیوال اور شیری فرہاد کیا یہ لوگ بیوٹی پارلر سے جا کے لڑکیاں کر آگیا آتی تھیں مجھے کوئی ایک لوگ سٹوری بتائیں جولیٹ سیزر یہ کیا کسی پارلر میں جایا کرتی تھیں کون سے پارلر سے انہوں نے میک اپ کرایا تھا بھائی مرزا صاحبہ وہ کوئی کوئی بیوٹی پارلر کی میں تو کسی اس لڑکی کو نہیں جانتا جس نے بیوٹی پارلر سے کرایا اس کی تو یہ ہوتا ہے کہ بے خودگی کی تقلید کرتے کرتے ہم اپنے وہ کہتے ہیں سراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی عزت سے بھی گوان جاتے ہیں میں ہزاروں اور لڑکیوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنی عزتیں گوان چکی ہیں صرف اس سے کہ وہ سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہیں اور بھائی جس کو آپ کو دیکھنا ہے وہ ایسی دیکھے گا میری بیوٹی کون سے میک اپ کرتی وہ تو میک اپ ہی نہیں کرتی زیادہ در لڑکی ہیں شادی ہو جاتی اس کے لئے میک اپ ہی نہیں کرتی وہ شادی سے پہلے میک اپ کیوں کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ شاید کوئی لڑکا مجھے پسند نہیں کرے گا اگر میں نے میک اپ نہیں کیا ہوگا شاید میں اپنے آئی بروز نہ بناوں دنیا ہر مطلب بچاریس بھولی بھالی بچیا ہے نا ان کو غلط ٹرین پر لگا دیا ہے نا کہ وہ ٹوٹل اتنا کچھ ان کے پر چڑھا ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ اتار لیں تو اندر سے نکلتا ہے مطلب ایک لڑکی جو آپ کے سامنے آئے تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یار اوریجنل کیا ہے مطلب آپ پہلے یہ دیکھیں کہ یار اس کا اس کی بھویں اتاروں اس کی پلکیں اتاروں اس کے پر جو لیئرز ہیں چار پانچ یہ اتاروں اور اس کا فیشنل مینشل اتار گئے دو دھلاکے میں وہ کہتے ہیں نا دکڑو کر کے میں دیکھوں اس کے بال دیکھوں کہ یار یہ بال وہ پچھلے دنوں کو یقین کریں میں یہاں ایک شادی کے فنکشن میں گیا تو مجھے مطلب ایک خاتون جا رہی تھی اور انہیں نے دھیان نہیں دیا ان کا جو وہ پیشے کا جھوڑا تھا وہ پورے جو انہیں نے بال مصنی ٹھگئے تھے پورے کے پورے بال نیچے گر گئے وہ انہیں نے شاد پنپ کیا تھے وہ ایک چھوٹی بچی پیش جائے تھے وہ کہہ دیئے آنٹی آنٹی آپ کے بال گر گئے اور مانا جتنے لوگ وہاں کڑے تھے آپ سوچیں کیا سینو ہوا ہوگا اچھی بھلی عمر کی خاتون اور ان کے بال گر گئے وہ بچی نے اٹھا کر ان کو بکڑائے بھائی اس کی کیا ضرورت ہے عورت کا حسن اس کی سادگی میں ہے اس کی محبت میں ہے عورت سے اچھی ہستی مجھے نہیں پتا میری ماں دنیا کی سب سے اچھی عورت سب کے لئے ماں عورت تو ماں ہوتی ہے نا اس سے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی مجھے آج بھی مجھے کہے سارا سب کچھ میرا کوئی لے کے اور مجھے میری ماں اگر واپس کر دے میں ایک شیکنڈ نہیں لگاؤں گا اپنی ماں کو لینے کے لئے تو عورت تو ماں ہوتی ہے دنیا کی ساری دولت ایک طرف میری بہنیں ایک طرف دنیا کی ساری دولت ایک طرف میری بیوی ایک طرف دنیا کی ساری دولت ایک طرف میری بیٹی ایک طرف تو بات یہ ہے کہ خدا کی قسم عورت جو ہے وہ وہ تو انٹیٹی ہے ایک نایاب چیز ہے ایک اللہ کا اتنا بڑا توفہ ہے اس دنیا میں اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے یہ پتہ نہیں کس نے ٹھیک ہے ملہ عورت کو اللہ تعالی نے نزاکت دیا ہے تو اس کا کام بھی ہے وہ تو وہاں ہے کہ اب جو گھر میں رہے ہیں عورت تو اپنے شوہر کو کرنے کے لئے ٹھیک ہے تھوڑا بہتا کہتے ہیں نا ڈینڈ وینڈ نکالیں تو چلو ٹھیک ہے but not to the extreme کہ دولت پوری زائے ہو رہی ہے بس یہی ہو رہا ہے کہ جی میں پھر ڈریس ڈیزائنرز ڈریس یار کس نے کہا ہے بھائی مجھے کتنے لوگ ہیں جن کی بیویاں ڈیزائنرز ڈریس سے ڈریس نہیں پہنتی ہیں اور وہ اپنی بیویوں کو پسنے ڈیزائنرز ڈریس پہننے والی لڑکیاں سال بعد ہی گھر بیٹھی ہوتی ہیں طلاق ہو کے وہ جو شریف شریف تو وہ بھی پیچاری ہوتی ہیں لیکن بارہ وہ جو یہ سب کچھ نہیں کرتی کتنی اچھی ہاؤسول وائف بھی ہوتی ہیں کتنی اچھی ماں ہوتی ہیں کتنی اچھی بینیں ہوتی ہیں کتنی اچھی بیٹیاں ہوتی ہیں میں کہتوں مجھے تو دنیا میں عورت ذات سے اچھی چیز ہے اللہ کا سب سے بڑا تحفہ اس دنیا میں عورت ہے کچھ اگر دنیا میں نہ بھی ہونا صرف عورت ہو دنیا کلر فل ہے ساری دنیا کی سب چیزیں رہ جائیں اور دنیا سے اللہ میرے عورت نکالیں میرے خیال ہے اللہ کی یہ دنیا شاید دو دن بھی نہیں چلے گی بغیر عورت کے تو اللہ کا یہ نظام بھی نہیں چلے گا یہ دنیا کا رنگ ہی ختم ہو جائے گا آج اللہ میں آئے ایک سیکنڈ کے لیے عورت نکال لیں تو کوئی لمبی عمر کی دعا ہی نہیں مانگے گا یا مانگے گا یہ سوال میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں اس امید سے کہ شاید میری باتوں نے کسی پر کچھ اثر کیا اور شاید میری باتوں میں کوئی سچائی کی جلہ کوئی شاید میری باتوں میں اللہ تعالی کوئی ایسا اثر پیدا کرے گے میرے ملک کے جو نوجوان ہیں وہ جاگیں اور میں نہیں کہتا کہ بھائی مجھے نہ فالو کرو آپ لوگ سب مجھ سے زیادہ سمجھدار مجھ سے زیادہ اکلمان مجھ سے زیادہ پڑے لکھے مجھ سے زیادہ ویجن والے لوگوں آپ لیڈ کرو جہاں پہ جس کے پیسی میں آپ گاؤں میں رہتے ہو تو اپنے نوجوانوں کے اکھٹا کرو ان کو سمجھاؤ کہ بھائی ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے ہمیں جالی ڈگریوں کا نہیں سوچنا ہمیں لٹیروں کے بارے میں نہیں سوچنا ہمیں ان منسٹروں کے بارے میں جن کو لوگ کہتے ہیں ڈاکو ہیں ہمیں اپنا سوچنا ہے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے طبقوں پر جو مشارف صاحب ایک بات کہا گیا نا گراس روٹ لیول جہاں بھی آپ ہیں محلے میں ہیں آپ لہور میں کسی محلے میں رہتے ہیں اپنے محلے میں آپ اپنے نوجوانوں کے اکھٹا کریں ان کو سمجھائیں کہ بھائی ہمیں جاگ رہے ہیں ہمیں اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں اور اس چودہ اگست کو ہم سیلنسر نہیں نکالیں گے ہم ضرور جھنڈا اٹھائیں گے اور یہ اہد کریں گے کہ آج کے بعد ہم صرف اپنے بارے میں یعنی اپنے ملک کے بارے میں ہماری جو ماں ہے اپنی اس ماں کے بارے میں ہم سوچیں گے بہودہ نعرے نہیں لگائیں گے جلسے نہیں کریں گے اور چھوٹی چھوٹی جگہ پہ آپ بیٹھ کے لوگوں کو سمجھائیں اس چودہ اگست کو بجائے مرسیکلوں میں ریلیاں نکالنے کے آپ اپنے محلے میں چھوٹے چھوٹے سے اجتماع کریں اپنے محلے میں آپ جھنڈیاں لگائیں پاکستان کی اور وہاں پر آپ میں سے جس کو سمجھ ہے کوئی آپ کے اس جلسے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے اب اپنی گلی کو میں اپنی ایک ٹھوٹی ٹیبل لگائیں اس کو پہ ایک جھنڈا لگائیں اور لکھیں we are here for a change ہم اپنے ملک میں آپ چینج لائیں گے اور آپ وہاں پہ کھڑے ہوکے آپ گھر لوگوں کو بتائیں کہ جی میں چودہ اگست کو یہاں پہ ہم آئیں گے یہ نوجوان ہیں ایک اکیلا بھی ہے میں بھی تو اکیلا بیٹھوں میرے ساتھ کون ہے اگر کوئی ہے کوئی بھی نہیں اچھا کام کرنے کے لیے ضرور نہیں ہوتا کہ پیچھے براد لگائی جائیں یہ وہاں لوگ شادی میں براد میں بھی اکیلے چلے جاتے ہیں اپنی محبت کو لینے کے لیے تو ہماری محبت ہمارا وطن ہے اپنے وطن کو واپس لینے کے لیے اکیلا بھی جانا پڑے تو کوئی بات نہیں آپ ڈیس رکھیں اس کے آگے لکھیں we are here for change اور آپ بتا دیں لوگوں کو جا کے کبھی چودہ اگرس کو میں نے یہاں کھڑا ہو کے میں نے کر رہا ہے جو میرے ساتھ ہے وہ میرے پیچھے آ جائیں ہم اس ملک کو بچائیں گے ہم اس ملک کو دبدیل لائیں گے جب آپ جاگ جاؤ گے خدا کی قسم لوٹ مار جتنی بھی گاندہ کی ہم نے باتیں کیا سب ختم ہو جائیں گی میں انشاءاللہ اپنی کوشش جاری رکھوں گا اگر اللہ تعالی نے زندگی دی اور مجھے اتنی حمد دی اور انشاءاللہ میرا میری پری